شکار دوستوں میں نگینہ سرما بکارو شیب بکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تہہ دل سے سواگت کرتی ہوں دوستوں یہاں جو میں نے پلانٹ رکھے ہیں یہ فرن کا پلانٹ ہے اس کے دھیرو بھیڑائیٹی ہے دس ہزار چار سو تک اس کے پرجاتیاں ہیں اور ہر ایک پرجاتی کا جو فرن ہوتا ہے اس کا اپنا اپنا گن ہوتا ہے اس کے بہت سارے میڈیشنل یوز ہوتے ہیں اور دوستوں یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آج کل لگانا اور لگا کر کے اپنے گھر میں رکھنا سوک کی بات ہو گئی ہے اسے آپ ڈروئنگ روم میں رکھ سکتے ہو باتھ روم میں رکھ سکتے ہو ایک گھر کا ہوا بھی سدھ کرتا ہے اور اس طرح سے اس کو آج کیسے لگانا ہے اور کیا اس کی کیر کرنی ہے اس پر ہم لوگ گور کرتے ہیں دوستوں اس کے لئے سب سے پلے سوائل کی بات کر لیتے ہیں تو سوائل میں آپ دیکھو گے کہ یہاں میری کھیت کی مٹی پڑی ہوئی ہے یہ والی اور یہاں آپ کو کوکو پٹ دکھائی دے رہی ہے اور یہ سینڈ دکھائی دے رہے ہیں تینوں بڑاور ماترار میں میں اس کا لی ہوں ساتھ ہی یہ ایک پوٹ ہے اسی میں میں لگاؤں گی اس میں نیچے ڈرینیج ہول بنے ہوئے ہیں ایک گھر میں جو آتا ہے وہی پوٹ ہے میرا اس کو میں کھردی نہیں ہوں اس میں میں نے تھوڑے سے یہ برکس کے ٹکڑے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ معاشر بنا رہے ہیں دوستوں اس کو نمی بہت پسند ہے یہ پلانٹ جب تک نمی رہے گی تب ہی تک جندہ رہے گا نمی سماپت ہوئی تو یہ ختم ہو جائے گا اس کو جہاں پر نمی تھوڑے سے سیل بھرے ہوئے جگہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ بہت اچھے سے پنپ پاتا ہے کارن یہ ہے کہ یہ جنگلی پودھا ہے جنگل میں بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں اسی کے نیچے یہ گروہ کرتا ہے تو اس کی جو بناوٹ ہو گئی ہے اس طرح کی ہو گئی ہے کہ یہ اسی طرح کا نمی والا جگہ پسند کرتا ہے تو دوستوں چکی یہ جنگلی پودھا ہے اور جنگل میں رہتا ہے تو اس کے بھوجن بھی وہاں پر جو فردیلائجر ہیں وہ اس کے بن جاتے ہیں سرے گلے پتے جو پلانٹ سے سرے گلے پتے نکلتے ہیں اوشی شے اس کا کام چلتا ہے تو یہاں بھی ہمیں اس کو سرے گلے پتے یعنی کی پتے کی خات دینی کی آپ شکتا رہتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے جو یہاں پر سوائل ہیں اس میں میں پہلے سے تھوڑی سی کاؤ ڈنگا اور تھوڑے سے یہ پتے کی خات اور ملا کر اکھی رہتی ہوں اب یہ سارے سوائل کو ملاتے ہیں اور ملانے کے بعد اس کو ہم لوگ اس میں بھرتے ہیں اور پھر پودھے کو لگاتے ہیں تو دوستوں اس کو اب اس میں میں نے تھوڑی سی سوائل بھر دی ہے اب اس کے روٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح سے چاڑوں طرف پھیلے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس میں دیکھ لیجئے آپ یہ گولے گولے بلو جیسے بنے ہوئے ہیں یہ رائزوم ہے اور اس میں اس کے پتے میں سپورٹس بھی ہوتے ہیں تو یہ رائزوم ہے یہ بھی میڈیشنل ہے اس کا بھی میڈیشنل یوچ ہوتا ہے ایسے دھیر ساڑے اس میں ہوں گے ابھی تو تھوڑے چھوٹے ہیں تو تھوڑے کم ہی ہیں تو اس کو میں اس میں ایسے کر کے ڈال دیتی ہوں اور سوائل اس کو بھر دینی ہے اس میں سوائل کو اچھی طرح سے بھر دینی ہے ہلکی ہلکی آپ بگت سے دواتے ہوئے ہیں اس کو بھر دوں میں ہاں سے ہی بھر دیتی ہوں آسانی ہوگی مجھے تو اس طرح سے بھر کے اور اس میں پانی دے دینے ہیں پانی اسے بہت پسند ہے نمی سوائل اس کی آپ مواشت رکھا کریں لیکن پانی رکنا نہیں ہے پانی نکل جایا کرے اس کے لیے تو ہم لوگوں نے اس کی سوائل خلقی کر ہی دی ہے دوستوں یہ اور نہ مینٹل پلانٹ ہے اس کو آپ چاہو تو ہنگنگ پورٹ میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے لینڈ اسکیپ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو اگرام سے چھائے میں رکھنی ہے جہاں دھوپ آئے گی وہاں یہ نہیں رہے گا اٹھارہ سے لے کے چوبیس ڈگری سیلسیس تک جہاں پر ٹیمپریچر اس کو چاہیے اس سے زیادہ ٹیمپریچر اس کو نہیں دینی ہے ساتھ ہی اس کی سوائل کو ہمیشہ مواشت رکھنا ہے اس کا سوائل کبھی بھی کڑا نہیں ہونا چاہیے دوستوں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ میں اس کو پلاسٹک کے پورٹ میں لگائی ہوں تو اس کا کارن میں آپ سے شیر کر دینا چاہتی ہوں کہ اس کو کلے پورٹ میں آپ نہ لگائیں کلے پورٹ میں لگانے سے وہ واسپی کرن کے دوارا پانی اڑ جائے کرتے ہیں جو باقی پودھے کے لیے فائدے مند بھلے ہی ہو لیکن فرن کے لیے فائدے مند نہیں ہوتے ہیں اس کو مواشتر بنے رہنا ہے اس لیے اس کو جب بھی لگائیں تو آپ پلاسٹک والے پورٹ میں لگائیں سرے گلے پتے اس کو دیں اگر آپ مرجی میں آئے تو کبھی آپ گوبر کی خاص بغیر بھی دے دے سکتے ہو لیکن اس کو کوئی خاص اتنی ضرورت نہیں ہے دوستو میں اسے تو کوکوپیٹ میں لگائی ہوں سرائل میں لگائی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس پیٹ موس ہو تو اس میں لگائیں گے تو اور بہتر رہے گا گھر میں روم میں آپ کو رکھنا ہے تو آپ باتروم میں رکھ سکتے ہو یا ڈروائنگ روم میں یا کہیں اور رکھنا ہے تو نورٹھ اسٹ کا جو سائیڈ ہے اس سائیڈ میں رکھے کیونکہ وہاں پر دھوپ نہیں آتی ہے ساؤتھ بیسٹ میں اگر آپ رکھیں گے تو جنگلے سے بندوں سے آپ کو دھوپ آئے گی جو اس کے لیے خطرناک ہوگی یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے تھوڑے سے پتے جل رہے ہیں اگر اس میں دھوپ لگے گی تو یہ اس طرح سے جل جایا کرے گا تو اس چیز پر دھیان دینی ہے جیدہ روشنی اس کو نہ دے جیدہ روشنی بھی اس کو پسند نہیں ہے ساتھ ہی اس کو ہمیڈیٹی بہت پسند ہے جنگل کا باتاورن پانی سے سلسلایا ہوا رہتا ہے تو وہ پسند ہے تو اس کے لیے اگر بہتر ہے کہ اس طرح کا یہ کٹوڑے میں آپ پانی رکھے اس میں آپ اس کو رکھے رہیں تو یہ اچھا اس کے لیے رہے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس میں نیچے ایٹ کا ٹکڑا ڈالی تھی تو وہ اسے مواشر لے لے گا اور اس کے روٹ جو ہیں تو نیچے جا کر گلیں گے بھی نہیں دوستوں اس کو گروہ کرنے میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے جو یہ پودھے بہت سارے ہو جائیں گے سنکھیا میں تو ڈیوائیڈ کر کے اور بھی آپ اس کو الگ کر سکتے ہو ساتھ ہی اگر آپ مچھلی کھاتے ہو تو مچھلی کا پانی بھی اس کو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے آپ مچھلی کی پانی بھی اس کو دے سکتے ہیں اور یہ جب بہت اس طرح سے کچھ ہو جائیں جو میں ابھی نہیں کیوں یہ اس طرح کا سکھ جائے تو یہ بہت زیادہ گھنا ہو جائے تو پرن بھی کر دیا کریں کٹ چھاٹ اس کا کر دیا کریں دوستوں اس کو بائیو فرٹیلائزر بھی اس سے پسند ہے چاہیے نہیں لیکن پسند ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں دوستوں اس کے یہ آپ کے گھر کے ہوا میں گھر کے اندر رکھو گے تو گھر کے ہوا کو شتھ کرے گا اور اس کے اتنے سارے میڈیشنل یوجھ ہیں کہ میں اگر ابھی اس کو بتانے لگوں گی تو ویڈیو کی لنٹ بہت بڑی ہو جائے گی اس لئے میں سوچتے ہوں کہ اس کے میڈیشنل یوجھ کو میں آپ سے شیئر کر دوں گی اس کے بہت سارے ڈیرو میڈیشنل یوجھ ہیں تو اس کو میں آپ سے بعد میں شیئر کر دوں گی ایسا میں نے سوچا ہے اس لئے میں اس کا پارٹ ٹو بنا کر آپ سے اس کو شیئر کر دوں گی دوستوں اس کو سردی میں یہ شانت رہتا ہے تو اس شمعہ آپ اس کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس شمعہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے ایک سے ان ایک پلانٹ بھی بنا سکتے ہیں تو دوستوں اس کے ساتھ میں چلتی ہوں پلیج آپ اگر آپ کو کیسی لگی ویڈیو اس کو ضرور کومنٹ میں لکھ دو یا کوئی جانکاری لینا ہو تو آپ دو نہیں تو میں اس کا میڈیشنل یوجھ آپ سے شیئر نہیں کروں گی اگر آپ کے کومنٹ اچھے آئیں گے تب ہی میں اس کا میڈیشنل یوجھ آپ سے شیئر کروں گی مجھے تھوڑے سے آپ لوگوں سے لڑنے میں بھی اچھا لگا ہے تو آپ اگر نئے ہو کومنٹ میں جا کر اگر اس کے میڈیشنل یوجھ دیکھنے ہیں تو آپ جوڑ کومنٹ دو تو اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے آپ شبوں کو نمشکار آداب شرسری آکال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار